السلام علیکم everyone اسمیم ماہی آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ میں آپ کو گھر پہ ہومیڈ یعنی کے ڈی آئی وائے میں لومینیٹر بنانا بتاؤں گی تو ویڈیو دیکھئے گا چلیں جی پہلے انگریڈینٹ کی طرف چلتے ہیں جو اس میں یوز ہونے والی ہیں پروڈکٹ سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا کوئی بھی کسی بھی کپنی کا بیبی آئل اور پارمرز کا یہ سکین تیرپی آئل ہے اس کا ریویو میں دے چکی ہوں آپ لوگوں نے ابھی نہیں دیکھا تو آپ لوگ اس کو چک کر لیجے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر خوشبو کے لیے فیننس کے لیے اور جو ہائی لائٹر میں یوز کر رہی ہوں اس کے اندر وہ پیوٹی ورل کا یوز کر رہی ہوں جو کہ میرا موسٹ موسٹ فیبرٹ ہائی لائٹر پیلٹ ہے اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ پرچیس کرنا چاہو اس کو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ان کے پیج پر آرڈر کر کے تو یہاں پر جو میں اس کا شیڈ یوز کروں گی وہ میں کوپر سا شیڈ یوز کروں گی اور دیکھ لیں کنٹینر چھوٹا سا ہے جس کے اندر میں یہ بناوں گی because میرے پاس بہت سارے برینچ کے لومینیٹر وغیرہ پڑے ہوئے تھے تو یہ جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے بنانا بتا رہی ہوں اور یہ نہیں ہے کہ میں اس کو یوز نہیں کروں گی میں اس کو یوز کروں گی آپ سب کے سامنے میک اپ سے میک اپ کو یوز کرنے سے پہلے میں سکن پر جو موسٹرائزنگ یوز کرتی ہوں موسٹرائزر یوز کرتی ہوں وہ میں بارمز کا سکن تیرپی آئل ہی یوز کرتی ہوں اور اس کو میں نے اس کے اندر بھی ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کا شیئر جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کروں گی اور جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے جب یہ بن جائے گا اس کو آپ نے اچھے سے شیئر کر کے پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو یہاں پر جو میں نے اس کے اندر جو آئل کی کونٹیٹی لی ہے وہ آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے لے سکتے ہیں کہ کتنے کتنے آپ نے ایڈ کرنی ہے تو بس آپ لوگ کو اگر خوشبو اچھے لگتی ہے تو آپ لوگ جانسنز کا بیبی آئل ایڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کوئی سا بھی فرینگنس والا آئل بھی ایڈ کر لیجئے گا ادروائز نیڈ نہیں ہے کھالی آپ بیبی آئل کے ساتھ بھی کام چلا سکتی ہیں میں نے جسٹ خوشبو کے لیے اس کے اندر میں نے پارمرز کا سکین تھیرپی آئل ایڈ کیا ہے اور یہ بن چکا ہے آپ لوگ اپنے مرضی سے گلیٹرز زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اپنے فرینگنس فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ